ناظرین بریک سے بیرے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر ندیم الدین صدیقی کے ساتھ سکن کے فنگل انفیکشنز کے متعلق آئیے باتشیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں روح صاحب دیکھا جائے تو فنگل انفیکشنز ایک ایسی بیماری ہیں جس کا صحیح وقت پر اگر صحیح علاج کروا لیا جائے تو یہ بہت حد تک قابل علاج ہے اور انسان اس بیماری سے شفایاب ہو سکتا ہے لیکن عموماً غلطیاں جو ہو جاتی ہیں ان کی وجہ سے یہ بیماری لوگ سالہ سال پال رہے ہوتے ہیں ان بیماریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پیغام آپ دینے چاہیں گے عوام کو دیکھئے جی صفائی نصف ایمان ہے جس طرح میں نے پہلے کہا اگر انسان اپنی صحت کا اپنی ہائیجین کا خیال رکھے تو وہ نہ صرف فنگل انفیکشنز ہے بلکہ بہت ساری انفیکشنز سے جو ہوتے ہیں وہ بچ سکتا ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ مطلب اپنے جتنا زیادہ مطلب موسم کے حساب سے اپنے جسم کی حفاظت کر سکتے ہیں کریں پسینہ جس طرح آج کل گرم موسم میں یہ فنگس کا موسم ہوتا ہے سردیوں میں اتنا فنگس نہیں ہوتا گرمیوں میں فنگس جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے تیزی سے بڑھ جاتا ہے تو ان کو کوشش یہی کرنے چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بھی مجبوری میں تو دھوپ میں ضرور جائیں پسینہ میں جو آپ کا کام ہے وہ تو کریں لیکن بچوں کو بھی دھوپ میں جانے سے اور اسے پریز کریں اور خود بھی جو کہ تیز گرمی کا ٹائم ہو جاتا ہے خوصاً نو بجے سے زیادہ دس بے سے لے کے چیار پانچ بجے تک تو اس میں آوائٹ کریں زیادہ ساتھ پسینہ نہیں آ رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی بھی رائش جسم پر نکلتا ہے تو فوراں ٹرمٹولوجس کو دکھا ہے بدہ یہ ہے کہ آپ اس کو روک لیں اور جو ہے خود سے سیلف میڈیکیشن شروع کر دیں تو آپ اس کو جو ہے نہ صرف یہ کہ آپ نے صحت بھی خراب کر رہے ہیں دوسرے کو لگ سکتی ہیں تو صرف یہ کہ آپ اپنے تک بیماری کو نہیں محدود رکھ رہے ہیں آپ دوسروں کو بھی پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں تو جتنا جلدی آپ اس کا علاج کرا لیں جتنا آپ نے صحت اور صفائی ہائیجین کا خیال رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف انگل انفیکشن اس کے ساتھ بیکٹیئر انفیکشن اور دوسرے انفیکشن جو اس موسم میں آپ کو ہو سکتے ہیں ان سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں ناظرین پروگرام کے اختتام پہ صفائی سے تعلق رکھنے والے انتہائی بنیادی اصول کی طرف میں آپ کی توجہ مبزول کرنا چاہوں گا وہ اصول یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی پرسنل بیلونگنگز کی کچھ چیزیں الگ رکھنی چاہیے جو وہ کسی سے شیئر نہ کرے مثال کے طور پر وہ کپڑے جو آپ کے جسم کے ساتھ برائے راست تعلق میں رہتے ہیں مثلا انڈر گارمنٹس وغیرہ اور ویسے دیکھا جائے تو وہ کپڑے بھی جو آپ جو پہنتے ہیں ریگلر استعمال میں وہ بغیر دھوئے کسی اور کو نہ دیے جائیں اسی طرح سے اور جیسے سابون ہے یا کنگی ہے ان چیزوں کو شیئر نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اس بنیادی اصول کا تھوڑا سا خیال رکھ لیں تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں دوسری اہم بات یہ کہ پسینہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہے خاص کر جب آپ اس خطے میں رہتے ہیں جہاں سے ہمارا تعلق ہے یعنی پاکستان سے تو بہتر یہ ہے کہ جب پسینہ زیادہ آنے لگے یا ایسا موسم ہو تو اس کے اندر انسان صفائی کا مزید خیال رکھے اور ایک سے دو دفعہ نہا لیا کریں تاکہ اس کی بنا پر جو پریشانیاں آپ کو ہو سکتی ہیں ان سے آپ محفوظ رہ سکیں انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے جا چاہوں گا اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی